بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الرحیم بہت اچھا ایک سوال پوچھا آپ نے بھائی کہ آپ کسی عالم دین کا کوئی بیان لیکچر یا کچھ سن رہے تھے جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو غیر ضروری بال ہیں زیر ناف وہ بالکل جو بیلی بٹن ہے جس کو لوگ اب میں مجھے اس کا نیول کہتے ہیں انگلیش میں نیول جو نا آپ کی بیلی بٹن جس کو دھنی کے نیچے سے شروع ہوتا ہے اور پھر کافی دور تک جاتا ہے ان کا یہ ہے اور آپ نے کہا کہ ان کی اس بات کی دلیل کوئی ہے تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ہم نے ایک اصول سیکھا ادھر غیر مسلم ملکوں میں کہ یہ اصول ہمارا تھا کیوں ایسا ہوا کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے اور غیروں نے اپنا لیے آپ ان عالم دین کا اگر آپ نے کسی چینل پہ دیکھا ہے تو اس کا آپ بتائیں اس کے کوئی ثبوت ہے تو ہمارے علم میں اضافہ کریں ٹھیک دوسری بات اب ہم آتے ہیں اس مسرق کے اوپر کے جو زیر ناف بال ہیں اس کے اوپر مختصرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس میں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا فطرت میں ہماری دس چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا چاہیے کم و بیش دس ہیں پانچ سے شروع ہوتی ہے بات اور بڑھتے بڑھتے آگے آپ نے اس میں اضافہ کرتے گئے اللہ کے نبی نے دس گیارہ تک بتائیں یہ آپ کو اس کی تفصیل سنن کی جو ہماری حدیث کی کتاب ہے وہاں ملے گی جہاں پہ آپ کی حدیث مبارکہ صحیح حدیث ہے کتاب التہارہ بک آف پیوریفیکیشن سنن نسائی کی پہلی ہی جلد میں آپ کو یہ مل جائیں گی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے یہ غیر ضروری بالوں کا ہٹانا چاہے وہ بغلوں میں ہیں یا زیر ناف ہیں یا مقد کے اردگرد ہیں جو پخانے کی جگہ ہے یا ناخنوں کا کاٹنا ہے چاہے وہ پیروں کے ہیں یا یہ ہاتھوں کے ہیں ٹھیک ہے یہ عورتوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے عورتوں کے ماشاءاللہ ناخن جو ہیں اللہ معافی دے چڑیلوں کے سائز کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور وہ اتنے خطرناک خطک دینجرس ہو جاتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچے تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں دوسروں کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آنٹی نے ایک سکریچ مارنا ہے تو میری تو شاید جان ہی نکل جائے تو یہ سب کے اوپر ہیں یہ رولز یہ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو اگزیمشن ہے کہ رکھو لمبے لمبے ناخن اور قیامت برپا ہو جائے اس میں جراسیم بھی اور بیکٹیریا بھی سب کچھ پل رہا ہوتا ہے بیماری کا گھر ہیں یہ چیزیں یہ فطرت کی چیزیں ہمارا فائدہ ہے اس میں تو یہ کچھ باتیں نوٹ کر لیں یہ ضروری باتیں تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا اب یہ جو ہے نا زیر ناف بال اس کے بارے میں ایک چیز پر تو سب کا اتفاق ہے الحمدللہ کسی گروہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ بفضلہ تعالیٰ کہ یہ نا حرام ہو جاتا ہے آپ پر کہ اگر آپ اس کی بلکل صفائی نہیں کرتے اور اس کا جو منیمم ایریا وہ بھی سارے اتفاق کرتے ہیں کہ جو پیوبک ہیر ہے نا مرد کے یا عورت کے وہ بغلوں میں بھی اور اور زیر ناف جو ہاں سے آپ کی ٹانگیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو بالکل شرمگاہ کے بالکل تھوڑا اوپر اور جو جو ہیں جسے کہتے ہیں مردوں میں جو ٹیسٹیکلز کا ایریا ہے وہ اس کی صفائی پر سارے متفق ہیں کہ چاہے وہ ٹرم کر کے ہو جائے چاہے وہ پلک کر کے ہو جائے چاہے وہ شیو کر کے ہو جائے چاہے ایون کوئی کریم لگا کے ہو جائے یہ سب کو اجازت ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں علی کریمیں جو ہیں وہ کوئی حرام نہیں ہے مرد بھی اگر کوئی لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے میرے مطابق ویسے میں نہیں لگاتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لگانا چاہے تو خیر ہے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شجر ممنوع نہیں ہے اب بات ہے یہ جو کہتے ہیں کہ زیر ناف کا مطلب ہے لٹرلی زیر ناف کے بیلی بٹن کے نیچے سے شروع ہو جائیں سارا صفائی شیو میں کرنا اس کو سنت میں اس لئے نہیں کہوں گا کہ میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے اس پر فقہا بہت سارے فقہا کی آراء فقہ مستحب ہے وہ کہتے ہیں لفظ مستحب بولتے ہیں عداب بال کاٹنے یا ختم کرنے ان عداب میں اس کو کہتے ہیں شیو شروع کر دو نیول کے نیچے سے اور شروع بھی رائٹ ہینڈ سائیڈ سے شروع کرو اور چھپ کے کرو پردے سے کرو یہ چیزیں جو ہیں یہ عداب صفائی جو ہوتی آداب تمیز ایٹیکیٹ وہاں پر یہ چیزیں لکھی میں میرے خیال سے اس کے بارے میں حدیث میں کوئی قطعی واضح بات نہیں ہے کہ اتنا زیادہ بال کٹنے یہی معاملہ ہے مقد کا بھی پخانے والی جگہ کا بھی مستحب ہے کہ اس کو بھی کٹ لیا جائے یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں میں بھی شیو کرنا بندہ شروع کر دیں کوئی فرض واجب والا معاملہ نہیں اچھی بات ہے کہ وہ بھی کر لیا جائے شیو بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں ورنہ اگر وہاں صرف کٹ بھی لیے جائے تو خیر ہی خیر یہ معاملہ ہے سنت واجب فرض کا ذکر نہیں کہ